ویڈیو چنار کی سرکھیوں میں آپ سب کا خیر مقدم ہے سری نگر اور وادی کے دیگر اسلامیں قائم ٹریجری کیر اسپتالوں زلہ اور سب زلہ اسپتالوں کو اگرچہ لازمی خدمات میں شامل کیا گیا ہے لیکن موجودہ بجلی بہران سے ہسپتال بھی نہیں بچ پا رہے ہیں وادی میں دوسرے دن بھی گھنی دن چائی رہی جس کے نتیجے میں سری نگر بین الاقوامی ہوای اڈے پر صبح کی پروازے تاخیر کا شکار ہوئی ہوای اڈے کے ایک عددار نے بتایا کہ دن کی وجہ سے پروازوں میں تاخیر ہوئی ہے جمو کشمی میں سرکھات ساتھ پیش آنے کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے جس کے باعث آئے روز یہاں کسی نہ کسی علاقے میں ماتم کا ماہول چھایا جاتا ہے راجوری زلہ کے سندر بینی تھنڈا پانی علاقے میں ایک ندی کے کنارے سے ایک نین بوسیدہ لاش برامد ہوئی ہے پولیس ذرائع نے بتایا کہ آج صبح کچھ راگیروں نے لاش دیکھی جس کے بعد انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی سری نگر کے گوڑوارہ علاقے میں منگل کی صبح آگ کی ایک واردات میں ایک دپارٹمنٹل سٹور کو شدید نقصان ہوا دائریکچر محکمہ موسمیات سری نگر مقتار احمد نے صبح کے وقت دن میں باہر نکلنے والی بچوں اور بزرگوں کو احتیاطی طور پر ماسک لگانے کی تاقید کی ہے انہوں نے کہا کہ سری نگر میں ستائیس نومبر تک دن چھائی رہنے کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اور اس دوران سردی میں بھی اضافہ ہی متوقع ہے وادی کشمی میں جہاں سردی کا زور تیز تر ہو رہا ہے وہی سری نگر میں ایک سر ترین رات ریکارڈ ہونے کی بیچ کئی علاقوں میں منگل کی صبح بھی کہر چھائی رہا شکریہ